جی توفانی بارش ہوئی ہے ملتان میں کل رات اور آج صوبہ بھی بوندہ باندی کا جو سنسلہ ہے وہ جاری ہے تو ملتان میں بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی ایک سو ستتر میلی لیٹر بارش اب تک ریکارڈ ہو چکی ہے ملتان میں اور آٹالیس سالہ ریکارڈ وہ ٹوٹ چکا ہے میرے کیمرمن فراز آپ کو دکھائیں گے جناب یہ ہم وارٹر بکس پر روڈ میں موجود ہیں دونوں اطراف روڈ کی کافی زیادہ پانی دکھائی دے رہا ہے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں گاڑیاں بند ہو چکی ہیں موٹر بائکس والے حضرات ہیں ان کی بائکس جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر فسل کے وہ لوگ گر بھی رہے ہیں تو کافی زیادہ یہاں پر پانی کھڑا ہے اور نہ سی بھی یہ وارٹر بکس روڈ کے یہ حالات ہیں آلموس پورے ملتان میں یہی حالات ہیں چھے نمبر چنگی ہو چاہے وہ حسینہ گائی کا بزار ہو یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ پانی ہی پانی ہے اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ واسا کو سمائی نہیں آرہی کہ اس کی نکاسی جو ہے اس کو آخر ممکن کیسے کریں ظاہری بات ہے 48 سالے ریکارڈ ٹوٹا ہے واسا کی لگتا ہے کہ تیاری نہیں تھی جلائی انظامیاں ہم نے دیکھا صبح صبح جو ڈپٹی کمیشنر ملتان ہے وہ بھی پہنچے ہیں لیکن آخر اتنی زیادہ بارش ہو گئی ہے نکاسی بہتر کیسے کریں وہ پوری انتظامیاں جو ہے سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ ابھی بھی پانی جو ہے وہ یہاں سے اس کا نکاسی اب کو بہتر نہیں بنایا جا سکے کیونکہ بارش مسلسل ہو رہی ہے اور محکمہ موسمیان نے یہی کہا ہے کہ تیس اگز تک یہ جو بارش کا سپل ہے وہ اسی طرح ملتانیوں کو جو ہے وہ تنگ کرتا رہے گا حالے کہ موسم تو بڑا خوشگوار ہو گئے شہری جو گرمی کے ستائے ہوئے تھے وہ تو خوش ہیں لیکن اب کیونکہ یہ بارش زحمت بن گئی ہے رحمت کی بجائے تو اتنی زیادہ بارش کی وجہ سے جو ہے شہری بھی مفلوج ہو کر رہے گئے ہیں گھر جو ہے ندی نالے کا منظر پیش کر رہے ہیں تو کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں واسہ سے کہ جناب بارشوں کو جو ہے بارشیں تو ہوتی رہیں گی تو کم از کم نکاسی آپ کو بہتر تو کیا جا سکتا ہے اگر ختم جو ہے یہاں پر نہیں کیا جا سکتا مکمل طور پر یہ جو پانی کھڑا ہے لیکن اس کو بہتر ضرور کیا جائے تاکہ جس عذاب میں اس وقت شہری مفتل ہیں اس سے بچا جا سکے